اللہ میری دور تیری طرف ہے چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا برہ راست بنا میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں جلتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے لیکل قوم انعید ہر قوم کے خوشی کا ایک طریقہ ہے وہادہ ایدونا ہمارا طریقہ غیروں کی طرح نہیں ہے کہ خوشی کے موقع پر شرابیں پیئیں بدکاریاں کریں حرام کام کریں کہ یہ خوشی منائی جا رہی ہے فرمائے ایک عظیم فریضہ تھا وہ ادا ہوا اور اس کے شکرانے میں اللہ کی بارگاہ میں ہم آئے ہیں دو ہجری میں رمضان شریف فرض ہوا اس سے پہلے آشورہ کے روضے رکھتے تھے دو روضے آشورہ کے نامی اور دسویق سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فیراؤن کے مقابلے میں اللہ نے فتح دی فیراؤن ڈوب گیا غر کو بھی تو خوشی کے اندر یہ آشورہ کے روضے تھے بعد انبیاء کرام علیہ السلام ان کی امتوں میں تین روضے تھے تیرہویں چودہویں پندرہویں آیا میں بیز کے روضے چاند چمک رہا ہوتا ہے آیا میں بیز کے روضے ہیں یہ تین روضے جو رکھے گا ایک نیکی کا جردس گناہ ہے تو گویا پورے مہینے کا سوا ملے گا اور اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا جو ان تین روضوں کا احتمام کرے گا اللہ پاک اس کے سینے میں حسد اور کھوٹ پیدا نہیں ہونے دیں گے بہت سے صالحین اب یہ زمانے میں ایسے ہیں جوانی سے لے کر بڑھا پہ تک یہ تین روضے ہیں تیرہویں چودہویں پندرہویں کا ساری مل کچیل پورے مہینے کی صاف ہو گئے دو ہجری میں رمضان شریف فرض ہوا باقی روضے مستحب اور نفل میں چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز عید عید فطر جو ہے وہ دو ہجری میں پڑھائی ہے جو بھائی مدینہ منورہ گئے ہیں دیکھا ہے باب سلام کی طرف سے جہاں کئی مسجدیں بنی ہوئی ہیں وہاں مسجد غمامہ بھی ہے یا میدان تھا اس میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید نماز بڑھاتے تھے ممبر جائز ہے لیکن افضل نہیں ایسے آپ خطبہ دیا کرتے تھے اور خواتین پردے کے اندر ہوتی تھی اس میں آپ علیہ السلام مجاہدین کے لئے ترغیب دیتے تھے کہ سامان دو اللہ کے راستے میں تو بعد دفعہ خواتین اپنے دوبٹوں میں چادروں میں زیورات اپنی بالیاں اور اپنے ہار اس میں ڈال کر ان مجاہدین کے لئے دیتی تھی جو جہاد میں جاتے انہیں استعمال کرتے تھے آٹھ رمضان آپ کے ہوئے ہیں اس میں تین یا چار رمضان تیس کے ہوئے ہیں باقی انہتیس کے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں عید والے دن یا ملائکتی عبیدی و عیمائی قد قضا فریضتی علیہم میں نے اپنے بندوں اور بندیوں پر ایک ذمہ داری ڈالی اور انہوں نے اس کو پورا کیا قد قضا فریضتی علیہم سمہ خرجو یا عجون علیہ دعا پھر یہ نکلے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہوئے دعائیں پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں عید پڑھنے یا عجون یہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد ایک راستے سے آئیں دوسرے سے واپس جائیں کانا یخالف تریک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بدل دیتے تھے کیونکہ عید شیعار اسلام میں ہے ہر گلی سے اس کا یہ منظر ظاہر ہونا چاہیے عید الفتر درہ دیر سے پڑھتے تھے قید رمحین جب صورت دو نیزے ہو جاتا اور عید الاضحہ آپ قید رمحین جب ایک نیزہ ہوتا یہ شراک کا ٹیم ہے اس ٹیم میں آپ عید الاضحہ پڑھتے تھے فرمایا یہ بندیں نکلے ہیں قد خارجو یعجونا الاد دعا یہ چیختے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں اللہ کو یہ پکار رہے ہیں رب العالمین فرماتے ارجو قد بدل تو سیعات اکم حسنات یہ جو عید میں تم نے مجھے پکارا میں نے رہی سے ہی تمہاری غلطیاں وہ ساری ماف کر دی بلکہ تمہارے جو گناہ ہیں انہیں نیکی میں بدل دیا جب آلہ درجے کی آدمی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سیاہیاں وہ نور سے بدل دیتے جتنا سابن اتنی میل صاف ہوگی سابن زیادہ لگایا میل پچھل صاف توبہ آلہ درجے کی صاف ظاہر ہے پھر اللہ انعامات دیں گے یہ مالک کا فضل ہے یہ کوئی قیدہ نہیں قانون نہیں ہے کہ پچھلے گناہوں کو نیکی امن ہے یہ اللہ کی رحمت محضہ ہے لیکن شرط یہ قرار دی گئی ہے جو گناہ علانیہ کرے علانیہ توبہ کرے جو گناہ مقفی کرے مقفی توبہ کرے جس گناہ جو بندے اور آدمی کے درمیان ہے اس میں ویسے توبہ کرے مجمع میں حدیث غلط پڑھ دی مجمع میں قرآن کریم کے معنی غلط بیان کر دیے یہ قبیرہ گناہ ہونے کے علاوہ مجمع میں کیا ہے توبہ بھی کرنی ہے توبہ بھی مجمع میں کرنی پڑھے گی گالیاں دی ہیں بہن ماں کی گالیاں دی بےہودہ بکا ہے سبرا مجمع دیکھ رہا ہے اس کی توہین کر رہا ہے اب پھر توبہ بھی ویسے ہی کرے مقفی گناہ مقفی توبہ علانیہ گناہ علانیہ توبہ اللہ تعالیہ امام غدالی نے لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے وہ مرنے لگے کہنے لگے اللہ میرے گناہ ماف کر اللہ تعالیہ نے کہا جو میرے اور تیرے درمیان ہیں وہ تو میں نے ماف کر دی لیکن تو نے جو تورات کے غلط مسئلے لوگوں کو بیان کیا ہیں یہ میں ماف نہیں کروں گا یہ تو نے گناہ کی ہے ان کے سامنے لہذا انہی کے سامنے توبہ کر آخر میں رب العالمین فرماتے ارجیو قد بدلتو سیئاتکم حسنات فیرجیو مغفور اللہم اس حال میں عیدگاہ سے واپس لوڑتے ہیں رب العالمین ان کے گناہوں کو ماف کرتے ہیں تو میرے بھائیو اس مہینے میں تیخانے میں بھی ساتھی در آگے ہو جائیں کیونکہ جگہ نہیں ہے باہر ساتھی کھڑے ہیں پریشان ہو کر اب ادرات بھی آگے ہو جانا مجبوری ہے نیچے تیخانے والے بھی آگے سف نہ چھوڑیں کیونکہ آدمی بہر دھوپ میں کھڑے ہیں تو رب العالمین یہ مہینہ اللہ نے عطا کیا ہر ایک نے اپنے طاقت کے مطابق جوہر دکھائے بعد دن پر رات اللہ سے مانگے بعد انہیں درمیانے درجے کی عبادت کی بعد فرید پر اکتفا کرنے والے رہے اللہ سب کی عبادت ان کے اخلاص کے بقدر قبول کرے اس میں میرے بھائیوں ایک درقاست ہے نوجوان بھائیوں سے بھی رمضان شریف میں جیسے یہ روضہ فرض تھا ہم نے ادا کیا ہے اور نمازیں بھی پڑھی ہیں یہ نماز سارا سال فرض ہے اس لیے یہ نہیں ہے کہ اب ہم نماز کا فریدہ چھوڑ دیں گے کیونکہ نماز کا فریدہ وہ روضے کے فریدے سے زیادہ سکتا ہے فرمایا حج پر گیا ہے اور نماز چھوڑ دیا ہے اس نے بہت بڑا قبیرہ گناہ کیا ہے بعد انہیں لکھا ہے کہ حج مردود ہو جائے گا کیونکہ یہ نماز کا چھوڑنے والا آپ علیہ السلام سے کون بڑا رحمت والا نبی ہوگا آپ فرما رہے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں چند نوجوانوں سے کہوں کہ وہ ایندھن کٹھا کریں میں کسی کو نماز کے لئے مقرر کر دوں ان گھروں کو جلا دوں جو فرد نماز نہیں پڑھتا یہ پکہ ارادہ کر لیں سارے بھائی اسی طرح گھروں میں خواتین کہ انشاءاللہ ہم اس فریدے کو پورے احتمام کے ساتھ ادا کریں یہ صدقہ فطر ہے انسان سے روضے میں لغب ہو گیا بہودہ بات ہو گئی غلطی ہو گئی فرمایا بات دفعہ وہ روضہ قبولیت کے مقام کو نہیں پہنچتا تو اللہ کے نبی نے اس صدقے کا حکم دیا فرمایا یہ صدقہ سبب ہے طہارت کا اس لئے دو کلو یا پونے دو کلو گندم کے قریب جو بھائی ادا کر چکے ٹھیک ہے اور اپنی نبالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا کرنا ہے اگر جو بیٹا الہدہ ہے باپ سے اس کا حساب کتاب الہدہ ہے تو وہ بیٹا اپنا یا لگ کرے ہاں باپ نے کہہ دیا سارے بیٹو سے کہ میں تم سب کا صدقہ فطر ادا کروں گا تو یہ ادا کر دے پہلے نہیں کر سکا تو عید کے بعد سر پر یہ واجب رہے گا اور ایک اہم چیز یہ ہے سارے بھائی اس عید میں بھی دعا مانگ کے جائیں جن جن بھائیوں کا حق ادا کرنا ہے حقوق والعبادہ ہیں وہ معاملہ بڑا نادق ہے فقہ نے لکھا ہے قیامت میں دو پیسے کے بدلے میں سات سو قبول نمازیں لی جائے گی زمین کا ٹھکڑا قبضہ کر لیا دکان پر قبضہ کر لیا غریب آدمی ہے کرائے پر بیٹھا کہ وہ مکان ہی نہیں چھوڑ رہا تو یہ چھوٹی سی زندگی ہے کھا پی لے مالک کے ہاں سارا ادھیڑ پن ہوگا اور وہاں پر اولین آخرین جب آئیں گے فرمایا ہے سب سے زیادہ جو ظالم ہوں گے بھونڈی شکل کے اندر آئیں گے کوڑی شکل کے اندر آئیں گے اس لیے ہم اس کی کوشش کریں باقی بھی اللہ کے سارے احکامات ادا کریں گے اللہ کلے مرنا جینا دین پر ہو یہ بیماریاں آئیں گی چلی جائیں گی یہ حالات آئیں ہیں چلے جائیں گے لیکن ہمیں اللہ اپنے دین پر جمن والا بنا عید نماز پڑھیں گے نیت کے اندر لوگ کہتے ہیں میں کیسے کروں زبان سے صحابہ یا تابین تبہ تابین نیت نہیں کرتے تھے بعد میں کہا گیا کہ لوگ غفلت میں ہیں زبان سے کر لے تو اچھی بات ہے ورنہ اصل نیت جو ہے وہ دل کا فیل ہے جو دل میں کہ میں جنادہ کیسے پڑھوں بھے میں جنادہ پڑھ رہا ہوں یہی نیت ہے عید کی نماز پڑھ رہا ہوں یہی نیت ہے یہ جو چندر چھے زہد تقبیریں آئیں گی اسی عید کی نماز کے اندر وہ اس کی نیت ہی کے اندر آگئی زبان سے نہیں بھی کہے گا تب بھی اس کی نیت ہوگئی تو ہماری اس عید کی نماز میں نہ آذان ہے نہ تقبیر ہے اب ہم کھڑے ہوں گے سفے سیدھی کریں گے اس کے بعد جو ہے نماز شروع کی جائے گی سبحانک اللہ پڑھیں گے اللہ اکبر کہہ کے سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد پھر تین تقبیریں ہم نے کہنی ہے پہلی تقبیر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں پھر دوسری تقبیر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں پھر تیسری تقبیر جو ہے وہ کہیں گے ہاتھ بان لیں گے یہ قرآن جو ہے پہلی رکعت کے اندر ہو جائے گی پھر دوسری رکعت میں پہلے قرآن کریم پڑھا جائے گا قرآن ہوگی پھر تین زائد تقبیریں کہیں گے کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے دوسری دفعہ بھی ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے اور تیسری دفعہ بھی ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے جو تی دفعہ ان چھوڑے ہاتھوں کے ساتھ پھر آگے اس خرقات کو پورا کریں گے بعد میں خطبہ ہوگا خطبہ عدد مفتی کی فیض اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خطبہ یہ عید کی تکمیل ہے اور تکمیل نماز کے بعد دعا جائز ہے اس لئے خطبے کے بعد پھر دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ میری دور تیری طرف ہے چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا برہ راست بنا میں ان مخلوق اور محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا